اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و قرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ویوورز آج ایک اور نئی ریسپی کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایرز ریسپی کا آپ کو پتہ چالی گیا ہوگا تھم نیل دیکھ کے جی ہاں ریسپی ہے چکن ریپ کی جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو کارنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو اسی وقت مل سکے تو ہر کوئی چکن ریپ جو ہے آپ نے اپنے پریکے سے بناتا ہے میں کس طرح سے بناتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ پورا پراسیس اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس لئے ویڈیو کو شروع سے آہے تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو سکپ مات کیجئے گا تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے تو میرینیٹ کرنے کے لئے ہمیں پیسٹ بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم پیسٹ بنا لیں گے ڈیر ساری ہری میرچیں شامل کریں گے تین چار پیس لیسن کے اور ایک ٹماٹر اور آدھا جو لیمن ہے اس کا فریش جوس نکال کے وہ شامل کر لوں گے گرم مسالہ دو تین پینچ جو ہے وہ میں نے آرگینوں کے شامل کی ہیں اور ہس بے ذائقہ نمک شامل کر لیں گے دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ یوگرٹ شامل کریں گے جو دہی ہے وہ آپ نے پانی کے بغیر شامل کرنا ہے اگر آپ کے دہی میں پانی ہے تو اس کو سٹین کر کے پھر شامل کریں کیونکہ اگر پانی والا دہی شامل کر لیں گے تو پھر وہ پیسٹ زیادہ پتلی ہو جائے گی تو یوں کھار کے ان ساری چیزوں کو پیس لیں گے اور پیسنے کے بعد ہم پیسٹ بنا لیں گے اس پوائنٹ پہ آگے ہم شامل کر لیں گے کلر کے لیے ریڈ چیلی پوڈر اور تھوڑی سی حلدی اسے کلر بہت اچھا بنتا ہے میری نیٹ کار کے آپ چکن کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسی وقت بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں آپ گھنٹہ آدھا گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے بھی اس کو میری نیٹ کار کے رکھ سکتے ہیں میری نیٹ کار کے رکھ لینے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو ہے وہ آپ کا نمٹ جاتا ہے اور جب آپ نے بنانا ہو تو اس وقت اس کو فرائی کر لیں جی تو پیسٹ میری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم چکن کو میری نیٹ کار لیں گے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے ہی مسل مسل کے اس کو میری نیٹ کریں گے چلیں جی چکن میری نیٹ ہو گیا اس کو ہم رکھ دیں گے اور جب ٹائم ہوگا تو پھر اس کو فرائی کر لیں گے جی تو ابھی ٹائم آگیا اس کو فرائی کرنے کا سب سے پہلے ہم ککنگ آئیل شامل کریں گے تو یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے چکن ریپ کے لیے بنانا ہے تو پھر آپ نے ککنگ آئیل بلکل تھوڑا سا استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ککنگ آئیل زیادہ استعمال کریں گے تو پھر جب ہم ریپ میں کی چکن لگائیں گے تو ککنگ آئیل باہر نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا ککنگ آئیل میں تھوڑا سا زیرہ شامل کر لیں گے زیرے کو پینتیس چالیس اینکر تاک کے لیے ہم صحیح طرح سے تڑپا لیں گے تاکہ جو اس کی حشبو ہے زیرے کی وہ صحیح طرح سے ککنگ آئیل میں چلی جائے اور جب ککنگ آئیل میں اس کی حشبو چلی جائے گی تو جب ہم اس میں چکن بنائیں گے تو پھر وہ ساری حشبو جو ہے وہ چکن میں شامل ہو جائے گی اور چکن کا چیسٹ بہت مزیقہ لگے گا سات اٹھ منٹ تاک کے لیے اس کو دم پر رکھنا ہے تو اس طرح سے کار کے چکن ہمارا جو ہے وہ پانی چھوڑ دے گا اور پھر ہم اس کی سائڈیں بھی چینج کر لیں گے سات اٹھ منٹ کے بعد اور دوبارہ سے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چکن اچھی طرح سے گل بھی جاتا ہے اور سارا مسالہ بھی سہی طرح سے جذب ہو جاتا ہے چکن میں تو سات اٹھ منٹ ہم نے دوبارہ رکھا تھا اور یہ دیکھیں اب چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جو لوگ جوسی چکن پساند کرتے ہیں وہ تو اس کو اسی پوائنٹ پر چھوڑ دیں کیونکہ جوسی چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اگر آپ ہماری طرح تھوڑا سا کرنچی کھاتے ہیں تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا ہشکو نے دیں پانی کو اور پھر اس کو اتار لیں یہ دیکھیں اب جوس جو ہے وہ ہتم ہو گیا اور تھوڑا سا کرنچی ہو گیا اب اس سے اور زیادہ ہم ہوگا کر کوک کریں گے تو ہمارا چکن جال جائے گا اوپر سے اس لئے ہم اس کو اسی یہاں پر چھوڑ دیں گے اور نکال لیں گے اب اسی فرائی پین میں ون ٹیبل سپون کوکنگ اویل شامل کریں گے اور اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی سبزیاں سبزیوں میں میں نے لیئے ہیں آپ بندگو بھی بھی لے سکتے ہیں آپ کوئی اور سبزی بھی گاجر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے صرف بیل پیپر اور پیاز لیئے ہیں ان کو ہلکا سا فرائی کر لوں گی نمک شامل کیا ہے تھوڑا سا اور تھوڑا سا لیمن جو شامل کروں گی اس سے کھٹا کھٹا ٹیسٹ آٹتا ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو سبزیاں ہماری فرائی ہو گئیں اور اس میں ہم نے چکن جو ہم نے فرائی کیا وہ کٹنگ کر لیا ہے اور وہ شامل کر لیا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ جب میں ریپ بنا ہوں تو پھر ایک ایک چیز نہ اٹھا کے لگانی پڑے جی اب ہمارا میسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ریپ لے لیں گے یہ بنے بنائی بھی ملتے ہیں اور آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ میں ریڈی میٹی بزار والے یوز کر رہی ہوں تو اس طرح سے کوئی بھی سوز جو آپ کو پسندہ وہ آپ پہ استعمال کر سکتے ہیں میں مایونی سے استعمال کر رہی ہوں اور ساتھ میں کیچپ تو یوں کر کے فول کر کے بنا لیں گے آپ شیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے مہمانوں کو یا کسی اور جگہ پہ لے کے جانے ہیں تو پھر شیٹ لازمی استعمال کریں شیٹ بہتر رہتی ہے اور اگر آپ نے گھر میں اسی وقت کھانے آگر تو پھر میری طرح ویسے ہی فول کر کے پلیٹ میں رکھیں تو بھی کام چل جائے گا تو یہ تھی چکن ریپ کی ریسپی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اگر پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کیجئے گا اور اپنا دیر سارا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آج کتی دسمبر ہے اور صبح جو ہے نیا سال سٹارٹ ہو جائے گا میری طرف سے آپ سب کو ہیپی نیوئیر آڈوانس میں تو اللہ کرے یہ نیا سال ہمارے لئے دیروں ہشیاں لے کے آئے اور جو غم اور مصیبتیں اور جو بھی پریشانی ہیں وہ اسی سال میں رہ جائیں تو اسی دعا اور امید کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا دیر سارا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ